اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما ہم کر رہے ہیں سوشل سٹڈیز معاشر کے علوم جماعت چہارم کی اور اس کا ہمباب اول ہم نے شروع کیا ہوا ہے شہریت اس سے پہلے ہم اس کا ایک ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیجیٹل یا سائبر شہری اور ان کی ذمہ داریاں اور اس ٹاپک کی آج کل بہت ضرورت بھی ہے اور سبق نمبر ایک ہم کر رہے ہیں شہریت اور انسانی حقوق اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے اور سبق ہے ہمارا شہریت اور انسانی حقوق اس کے پارے میں ہم اس چپٹر میں پڑے ہیں آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس کا اور صفحہ نمبر ہے دو ہم نے آج پڑھنا ہے ڈیجیٹل اور سائبر شہری ٹھیک ہے اور ایسے شہری جو سماجی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کی ٹیکنالوجی کا موثر استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے یا کہلاتی ہیں ٹھیک ہے ایسے شہری جو آج کل کی انٹرنیٹ کی دنیا کا ٹویٹر انسٹراغرام فیس بک ورڈس ایپ یا ایسے کوئی بھی جو چیزیں ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے وہ استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم ڈیجیٹل شہری کہیں گے آج کل فیس بک ورڈس ایپ انسٹراغرام اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں اور وہ اچھے انداز میں بھی متاثر کرتی ہیں اور بورے انداز میں بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ان میں سے کسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ارد کے رہنے والوں کو یا کسی اور پاکستان کے شہری کو یا کسی اور ملک کے شہری کو اس سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو ٹھیک ہے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں رسپونسیبلٹیز کیا ہیں ڈیجیٹل شہری کی ڈیجیٹل شہری کی کئی ذمہ داریاں ہیں اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام اور تحفظ کرے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ویڈیوز وائرل ہونا اور ایک سے دوسرے کی ویڈیوز ہم بنا کے وائرل کر دیتے ہیں یا کوئی بات وائرل کر دیتے ہیں تو اس سے اس انسان کو کتنا نقصان ہوتا ہوگا اس کی ذاتی معلومات کو ایسے ہی میڈیا پر اپلوڈ کر دینا یہ انتہائی ایک اخلاقی لحاظ سے بھی انتہائی ایک گریوی حرکت ہوتی ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید کون سی ذمہ داریاں ہیں اب آپ نے صفحہ نمبر بکا تین کھو لینا ہے لوگوں کی ذاتی معلومات تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے سے کرنے یا ان کو دوسروں سے اشتراک یعنی شیئر کرنے سے پہلے ان کی اجازت حاصل کریں یعنی ڈاؤنلوڈ کرنے سے کسی کی تصاویر ذاتی معلومات یا کوئی بھی کام یا پھر اسے اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو جس کی معلومات آپ شیئر کر رہے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس سے آپ اجازت ضرور لے لیں غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کریں آپ کو دیکھتے ہیں کہ کسی کی انفرمیشن جو آپ کی اگر پاس نہیں آپ کی پہنچ میں ہے اور وہ غلط ہے یا پھر غیر اخلاقی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اخلاقی رہاست صحیح نہیں ہے تو آپ اسے یہ نہیں کریں کہ آپ اسے شیئر کر دیں اور صرف اپنے آپ کو مطلب اپنے لائکس بڑھانے کے لیے آپ اس کو شیئر کر دیں بلکہ یہ آپ کی رسپونسیبیٹی ہے کہ آپ اسے شیئر نہ کریں ایسی معلومات کو ہر قسم کے تاثب سے گریز کریں ہمیشہ ایک بات خیال رکھیں کہ چاہے آپ ڈیجیٹل شہری ہیں یا آپ پاکستان کے شہری ہیں یا کسی بھی دنیا کہ ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو ہر جگہ دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ادھر بھی جواب دینا ہے تو یہ چیز جب آپ مائل میں رکھیں گے تو یقینا آپ ایسی کوئی گریوی حرکت نہیں کریں گے ہر قسم کے تاثب سے گریز کریں آپ کسی سے جیلسی یا حسد نہ کریں بلکہ خود محنت کریں اور آگے بڑھیں کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان نہ پہنچائیں ٹھیک ہے کسی بھی شخص کی جو ساکھ ہوتی ہے یا اس کا جو کام ہوتا ہے اسے نقصان پنچانے کی کوشش نہ کریں یہ سب ہم تاب کرتے ہیں جب ہم جیلسی اور حسد میں آ جاتے ہیں انسانی حقوق کا احترام کریں تمام انسانوں کو آپ کی حق حاصل ہے اور وہ بھی اسی ملک شہری ہیں تو پھر آپ ان کے حقوق بھی احترام کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کر کہ آپ مزید کون سے ویڈیوز دیکھ نا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی رہوں پر چلنے کی توفیق تعاف فرمائے اپنا اور اپنے پیانوں کا رکھے گا دھیر سارا خیال ہمیں دیجئے اجازت رب رکھا اللہ بلیس یو